نیتا ابھی نیتا ان سے ملتے وقت میں نے دیکھا ان کی دن چریا کو سمجھنے کا پریاز کیا anybody who has been successful وہ ٹی وی تو کبھی نہیں دیکھتا ہے میں دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کو ٹی وی آج کے والے ایک average mentality کا average آدمی دیکھتا ہے بدھیمان آدمی ٹی وی کبھی بھی نہیں دیکھ رہا ہے ٹی وی what is television television is not television it is still live vision یہ یہ جھوٹ کا ڈبا ہے 90% لوگ جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں یہ سروے میں بتایا گیا کہ وہ سنسار کو less realistically دیکھ پا رہے ہیں ایک سروے بتاتا ہے ایک دن میں ایک گھنٹے سے زیادہ ٹی وی دیکھنے والا آدمی اس کا brain کی capacity of critical thinking, analytical thinking, analytical ability, misinformation اور misinterpretation کے قارن اس کے success ratio کو 80% سے زیادہ گھٹا دیتا ہے اتنا mis informer, mis interpreted knowledge آج ٹی وی دیکھ رہا ہے آپ کو brain washing ہو رہا ہے you know what is brain washing آج global advertising budget 1400 billion dollar کا ہو گیا ہے اس کو بتیں brain washing come on 1400 billion dollar کوئی idea ہے کتنا ہوتا ہوگا 1400 billion dollar میں آپ لگ بگ 50 دیش خرید سکتے 5 بڑے اور 45 چھوٹے بہت بڑا amount ہے یہ سارے بڑے برانگز اگر اپنے product کو ٹھیک کرنے میں پیسہ لگاتے ہیں زیادہ فائدہ ہوتا یہ سارے بڑے برانگز آپ کے mind کو brain wash کرنے میں پیسہ لگا رہے ہیں اس لئے ٹی وی کمال ہو گیا ہے آج ہی ٹی وی دیکھنا بند کر دو بدھیمان آدمی ٹی وی نہیں دیکھتا یوٹیوب پہ شفٹ ہو جائیے اگر آپ کو دیکھنا بھی ہے اچھی biography based powerful movies دیکھئے وہ movie دیکھئے جو آپ کے جیون میں access point اور reference point دیتا ہے global leader کا وہ movie دیکھئے جو زندگی میں آپ کو j curve of growth دیتا ہے برتیقز کو پرمان کیا بشکتہ نہیں میں آپ کو اپنا خود کا ادھارن دینا چاہتا ہوں پچھلے آٹھ سال سے میں نے ٹی وی دیکھا نہیں لیکن ایک بھی corporate یا business conglomerate مجھے یہ نہیں بول سکا ڈاکٹر بندرہ آپ کی knowledge میں کوئی کمی ہو گئی in fact شاید میں تھوڑا بہت جو سفلتا دیکھ رہا ہوں اپنے جیون میں وہ ٹی وی نہ دیکھنے کے قارن ہو رہا ہے آج میں میرے کو addiction ہو چکا ہے کتابیں پڑھنے کا of course کچھ mobile application میں نے news channel کی download کری ہیں quick news پٹ 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 دیکھ لیا پانچ منٹ میں سارا news کا idea لگ جاتا ہے اس کے بعد میں واپس اپنے business manuals اپنے focus area میں چلے جاتا ہوں in fact میں آپ کو اپنے جیون کی بارے میں بتا ہوں کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نیچے comment box میں ڈاکٹر بندرہ اپنے بارے میں بتائیے آپ کیا دیکھتے پڑتے ہیں میں لوگوں کی biographies پڑھنے میں بڑا interested رہتا ہوں great global leaders یا sports based movie biographies یا business based movies and biographies یہ پڑھنے میں interest لیتا ہوں کیونکہ اس سے آپ کو ان کے thought process میں access مل جاتا ہے وہ thought process پر جو access ملتا ہے نا وہاں سے reference point مل جاتا ہے come on come on کیا ملتا ہے reference point ملتا ہے if they can do you can too come on if they can do you can too یہ کر لے گا تو آپ جو نہیں کر سکتے یہ میرا آپ سے پرشت ہے کسٹا reference point generate کر رہے ہیں کئی لوگ دیکھتے ہیں big boss دوسرے کے گھر میں جھاک کے دیکھو big boss میں کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کے گھر peeping into somebody else's house جھاک کے دیکھنے کی training دے رہا ہے big boss آپ کو اس کے گھر میں جھاک کے دیکھنے کی training دے رہا ہے وہی آپ آکے اپنے پڑوشی مولے اپنے office اپنے رشتہ داری میں کرتے ہیں اور وہی سے politics generate ہوتی ہے گھار بے جن گھار میں جاؤ good in good out negative in negative out positive in positive out جو اندر جائے گا وہی تو باہر آئے گا کیوں ہوں دیکھ رہے ہیں ایسے big boss جیسے پروگرام پچھلے دس سال میں میں نے لگ بگ دس powerful movies دیکھی ہیں جو میرے جیون کے سطر کو اٹھا چکی ہیں اگر بھاگ ملکہ بھاگ دوبارہ آئے گی تو دیکھوں گا شکد انڈیا دوبارہ آئے گی تو دیکھوں گا میری کون دوبارہ آئے گی تو دیکھوں گا such in the billion dreams آئے گی پھر دیکھوں گا نیرجہ اس ائر ہوسٹیز کی زندگی جس نے کئیوں کو بچا لیا اپنی زندگی کو قربان کر کے پھر سے دیکھوں گا سپنے دیکھنے والوں کے لیے رات چھوٹی پڑ جاتی ہے سپنا پورا کرنے والوں کے لیے دن چھوٹا پڑ جاتا ہے ایسے لوگوں کے جیون کو دیکھئے ہالی ووڈ بہت ساری بائیگرافیز پر مووی بنا رہا ہے میں نے کئی ہالی ووڈ کی بھی موویز دیکھی جیسے محمد علی کے اوپر علی انوکٹس نیلسن منڈیلا پہ بنائی گئی مووی مارکز یکربغ پہ مووی بنائی سوشل نیٹورک اور سٹیو جابز ان کی مووی دیکھنے سے مجھے بزنس ریفرنس پوائنٹ ملے وہاں سے ایکسیس ملا اور ریسنٹلی جان گریزر نام کے ڈریکٹر نے ہالی ووڈ میں ایک انڈین سنیاشی کے اوپر مووی بنائی اس کا نام کیا ہے ہارے کرشنا شلہ پربوپاد یہ ایک یہ تو کمال کے گلوبل لیڈر نکلے بھائیا نہ سیڈ کیاپٹل نہ گروت کیاپٹل نہ وینچر کیاپٹل نہ پی ای فنڈنگ نہ آئی پی او نکالا لیکن چالیس روپے لے کر کے امریکہ چلے گا یہ بھگوت جیتہ ہاتھ میں لے کے گلوبل موومنٹ تیار کر دیا اس سنیاشی کا بھی مووی میں نے سنا رہا ہے 15 دیسمبر کو ان کا بھی مووی دیکھوں گا ہر وہ مووی ایسے گریٹ لیڈر جو کی گلوبل ویژن رکھتے ہیں انہوں نے نا اس کون کی ستھاپنا کری شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس کون کے بارے میں نام سنا ہو شلہ پربوپاد جنہوں نے گلوبل موومنٹ تیار کیا ہزاروں سینٹر تیار کیے جہاں یہ بھگوت جیتہ پڑھائی جاتی تھی میں حیران ہو گیا ایسے ویژتی کو ستر سال کی عمر میں ایک گلوبل کنگلومریٹ بینہ پیسے کے کھڑا کر دیا یہ بھی ایک بائیگرافی پر مووی ہے ایکچولی یہ ہالی ووڈ میں بنی تھی اب یہ انڈیا آئی ہے اور روہی چھٹی نے اس کو ہندی میں تیار کیا ہے تو سارے پی وی آرز میں ہو رہا ہے ایسی موویز پاورفل دیکھنے سے ان لوگوں کے ویژن کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے جو آپ اپنے جیون میں اتار کے ترنس سیکھ سکتے ہیں گلوبل لیڈر جیون میں ایمپلیمنٹیشن پر کام کرتے ہیں انفرمیشن پر نہیں انفرمیشن تو بہت ہے ایمپلیمنٹیشن پر کام کریے آج ہی ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیجئے ہو سکے تو اٹھا کے ٹی وی کو پھینک دی دی بیچ دیجئے اپنی زندگی کو بچائیے بہت لوگ آ رہے ہیں آج ہمارے یوٹیوب چینل پر اپنے جیون کو بدل رہے ہیں ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد